ہیلو گائز ہوفیر آل ڈوئنگ ویل آج کیس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اب سب کے لیے گوڈ نیوز ہے وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ کیپا کا ایک نیو سسٹم جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے جس میں بالکل بھی آپ کے پاس لوگ آؤٹ ایشو نہیں ہے اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھوٹا کتم ہو جائے یہ ایشوز بھی نہیں ہے تو آج ہم کیپا کو تھوڑلی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کس طرح یہ ورک کرے گا کس طرح ہم نے اس کا سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے سیم وہ ہی پروسیس ہے آپ اپنے ٹول اکاؤنٹ میں آئیں گے ٹول اکاؤنٹ میں لوگ ان کرنے کے بعد کیپا میں آ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ پاس نیچے دو ایکسٹینشن آ رہی ہیں کیپا ویب اور کیپا ایکسٹینشن آپ نے سیمپلی جو ہے وہ کیپا ایکسٹینشن پہ کلک کرنا ہے یہ جو کیپا کی ایکسٹینشن ہے آپ کے پاس ڈاؤنڈ ہو جائے گی یہ آپ کے پاس ڈاؤنڈ ہو کے یہاں پہ آ جائے گی یا تو آپ کے ڈروپ ڈاؤن میں آ جائے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سیم اسی طرح جیسے کہ لاسٹ آپ ہمارے جو یوزر ہیں کیپا یوز کرتے رہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں اور ایکسٹینشن میں جاتے ہیں تینت mem人績یر ایکسٹینشن میں آتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ڈیویلپر موڈ ہے اس کو آن کر دیں آن کرنے کے بعد جو ہم نے ایکسٹینشن یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو سمپلی ہم یہاں سے ڈریک کرتے ہوئے یہاں پہ آکے ڈروپ کر دیں گے اب یہ جسٹ آپ نے کیپا کی ایک ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اب کرنے کے بعد یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ویب میں یہاں سے ہم اس کو لاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کی یہ والی جو ویب ہے وہ لاؤنلوڈ ہو جائے گی ویب تو آپ کی ویداؤٹ ایکسٹینشن کیے بھی ہو جائے گی لیکن ایکسٹینشن کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہ والی ایکسٹینشن جسٹ ایک یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی تو یہ آپ کی اب ہم نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لی ہے ہماری ایکسٹینشن بھی ورک کر رہی ہے اب یہاں پہ ہم اس کو یوز کر کے دیکھیں گے کیا یہ کس طرح ورکنگ کرتے ہیں کیا تمام فیچر اس کے جو ہے ورک کیبل ہیں تو اس کے لیے ہم میں آپ کو جو تھوڑی سی ورکنگ کر کے دکھاتے ہوں یہاں پہ یہ ڈیٹا پہ آجیں ڈیٹا پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے وہ پروڈکٹ فائنڈ پہ جاتے ہیں یہاں پہ کوئی ایک سمپل سا فیلٹر لگا کے ہم اس کی ورکنگ چیک کرتے ہیں کہ کیپا ورک کس طرح کرے گا یہاں پہ جو ہے ہم سکسٹی تھاؤزنڈ کا فیلٹر لگائیں ڈی ایس آر میں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس نیچے ریزرز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہاں سے ہم ایمالزون کو آٹ او سٹو کر دیتے ہیں میرے کچھ ہم یہاں پہ فیلٹر لگاتے ہیں جسٹ ہم نے ورکنگ چیک کرنی ہے تو اس اکارڈنگلی ہم یہاں پہ کچھ فیلٹرز سیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لسٹ پرائز ایٹی تک رکھ دیتے ہیں تو ابھی تو ہم جسٹ جو ہے کیپا چیک کریں تو یہاں پہ کٹیگری چوز کر لیتے ہیں کوئی ایک بیوٹی ہے پرسنل کیا کہ ہم نے کٹیگری چوز کر لیتے ہیں چلیں ہم اس کو اتنا ہی فائنڈ کرتے ہیں فائنڈ دا پروڈرٹس ہم کرتے ہیں تو کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کیپا ہمیں کون سے اور کس طرح ریزرز دیتے ہیں ابھی دیکھیں آپ کے پاس thoroughly تمام ریزرز آ چکے ہیں میرے کے ایسا کوئی بھی فنکشن نہیں ہے جو کہ یہاں پہ ورکنگل نہ ہو آپ خود بھی سارا کیپا جو بھی اس کے ٹیپز ہیں آپ اس کو ایکسپلور کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جلسٹ ہم ایک کیپا کی ایک پروڈکٹ اٹھائیں گے یہاں سے اور ہم نے وہاں سے گراف چیک کرنا ہے کہ کیا اس کا جو گراف ہے وہ بھی ورکیبل ہے یا نہیں تو ہم اس کو جو ہے ایمازون کے پروڈکٹ پیج پر اوپن کریں گے ہمارے پاس جو ہماری پروڈکٹ ہے ایمازون کے پروڈکٹ پیج پر اوپن ہو چکی ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس extension مینakی ہم نے extension کی فی�اتہ ہم لگا چکے ہیں ہم نے یہاں پہ extension کو دیکھنے کے ہمارے پاس extension کس طرح work کرے گی اب اسان پہ آپ کے پاس extension یہاں پہ آئے گی کیپا کی جو ہم نے کیا ہوا ہو ہے وہ ہم یہاں پہ لگا چکے کہا یہ کیپا کی extension ہے تو یہاں پہ ایمازون کے پروڈٹ پیج پہ واپس آتے ہیں کیپا کی جو ایکسٹینشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ اوپن ہو گئی گی ہم اس کو چیک کریں گے یہاں سے اس پیج کو ریفرش کریں ریفرش کرنے کے بعد ہم جو ہے یہاں سے اس کا گراف چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے گوگل پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ جو ہے کیپا کی ایکسٹینشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیپا کروم ایکسٹینشن یہاں پہ آتے ہیں اور کیپا یہ والی جو ہماری گوگل والی ایکسٹینشن ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے ایڈ ٹو کروم کر کے ہی اس کو ہم اوپر پین کر لیں گے یہ ہمارے پر کیپا کی ایکسٹینشن ہے وہ اوپن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ہم یہ دیکھیں آپ کے پاس اس کا سیل ریک آگ گیا ہے یہ آپ کے پاس اس کی تمام چیزیں جو ہیں آپ کے پاس شو ہو رہی ہیں سیمپلی آپ جسٹ دیکھیں اس کو دونوں گراف سے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ گراف بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں پروڈکٹ ٹریکر میں چلے چلے وہ بھی ہمارے پاس ہمارے پاس ورک کے بلے ڈیٹا میں آ جاتے ہیں تو وہ چیز ہمارے پاس ڈیٹا کا پورا گراف جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ شو ہوگا تو اس کے پاس بائی بوکس سٹیٹکس ہیں یہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس بائی بوکس بھی فولی اویلیبل ہے اور اس کے پاس پروڈکٹ ڈیٹیلز وار رہا گیا تھا یہ دیکھیں اس میں دیکھیں آپ کے پاس تمام چیزیں مین کے کیپا آپ کا سیم اسی طرح ورک کر رہا ہے جس طرح آپ پہلے یوز کرتے ہیں لیکن اس میں اب آپ کو یہ ہے کہ اس میں جو کہاں گیا کہ لوگ آؤٹیشو نہیں ہے اور آپ کا پورٹا کبھی ختم نہیں ہوگا تو وہ چیز اس میں ہے کہ اس میں کوئی لوگ آؤٹیشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ کے سامنے میں نے تمام کیپا آپ کو چکا کے دکھا دیئے آپ کے سامنے اس کی ورکنگ کر دیئے تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کیپا کس طرح ورک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو بھی اوپر سے پھر دیکھنا چاہیں ڈیلز میں دیکھنا چاہیں کوئی آپ کا تمام ٹیپ جو آپ ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ورکیبل ہیں کوئی بھی ایسا فنکشن نہیں جو کہ ورکیبل نہیں ہے تمام فنکشن اسی طرح کیپا کے ورکیبل ہے اور یہ ایک یونیک سسٹم ہے جو کہ ایمزی ٹول ہپ کی جو ہے پوٹل ہے اس پہ لانچ کیا گیا ہے تو آپ اس کو دیکھیں آپ اس کو ایکسپلور کریں ہماری سپورٹ ٹیم سے کانٹیکٹ کریں وہ آپ کو جو ہے یہاں پہ تھورالی گائیڈ کریں گی اور آپ نے جسٹ سیٹوٹ امینہ کو بتا دیا کس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو تھورالی اس میں بتایا بھی جائے گا کس طرح آپ اس کو یوز کریں گے تمام کیپا آپ خود جو ہے وہ خود بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں خود بھی آپ جو ہے یہاں پہ فیلٹرز لگا کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کی ویڈیو کی اس طرح آپ نے کیپا کو یوز کرنا ہے ای ای ایم زی ٹولز ہف کے تھو اگر آپ کو پھر بھی کوئی کوسٹن ہے تو آپ نیچے کمیٹ باکس میں میرے سے کوسٹن کر سکتے ہیں آپ اس کا انسر کر دیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ